موسیقی آپ کن میں کیا چیز پسند آئی زیادہ ہو مجھے ان میں اوبرال یہ ساری بہت اچھے تھے موسیقی سارے سے مراد کیا ہے سارے سے مراد کیا اچھے تھے موسیقی نہیں نہیں آپ بتائیے نا کیا سرین کے گھر کوئی نہیں اچھا یہ بتائیے گا جانے سارے تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ یہ تو آپ بھی پتا ہوگا ہمیں دنبا موسیقی صرف اسی ایک سچ پہ آپ نے ان کو زندگی اپنے نام کر دیں اس کے علاوہ میں نے انہیں دیکھا بھی تھا کہ یہ بہت زیادہ رسپرٹ کر رہے تھے عورتوں کی اور یہ سب چیزیں اس لئے مجھے اچھے پہلی لگ رہے تھے تو فیڈمیس اچھے پہلے لگ رہے تھے اچھے پہلے لگ رہے تھے موسیقی 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 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان بھجاہت خان ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسے خوبصورت قپل سے ایک ایسے خوبصورت جوڑے سے جو دین اور دنیا کا حسین امتزاج ہے اور جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ دل ہونا جائیدہ جوان عمرہ دو جیجی کی پہ ہے بہت خوبصورت قپل ہے یہ آج ہم آپ کی ملاقات کرارے ہیں مفتی آمیر خان صاحب اور ان کی اہلیاں ہیں رابعہ آمیر خان صاحبہ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی اور ان کو مفتی لاہوری کے نام سے منصوب کیا گیا یہ ویڈیو وائرل کب ہوئی کیسے وائرل ہوئی اور آخر اس خوبصورت قپل کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں مفتی آمیر صاحب کی یہ چوتھی شادی ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت نکاح کے بندن میں یہ جوڑا بند کر اپنی خوبصورت زندگی گزار رہا ہے ان کی ملاقات کب اور کیسے ہوئی آئیے آپ سے بھی ان کی ملاقات کرواتے ہیں مفتی صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا مہم آپ کا بھی بہت شکریہ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور مفتی لاہوری کے نام سے ویڈیو وائرل ہوتی ہے لاکھوں لوگ ایک دن میں آپ کو دیکھ لیتے ہیں کیسا لگا آپ کو یہ جی وجہ حد بھائی سب سے پہلے تو لیٹ می کلیر مائسیلف کہ میں نہیں مفتی مفتی تکی لہوری کسی نے ایک امیاجنر ایم مجھے دیا ہے مفتی تکی اسمانی دس اگزسٹ ماشاءاللہ گریڈسکورو پاکستان تو ان سے مچ کرتا ہوا نام کسی نے کریائیٹ کی ہے مفتی تکی لہوری اچھا ابھی آپ کرس کر رہا ہیں ابھی بنے نہیں ہے آپ جن بنا نہیں ہے آلم بھی نہیں بنا لیکن ام اندر ٹریک فور دیکھ تو آبیسلی ام اندر ٹریک فور دیکھ مفتی بننا میری ایک خواہش ہے اللہ کرے کہ خواہش پوری ہو جائے لیکن ام نوڑا مفتی ہے لیکن ام نوڑا مفتی ہے لیکن ام نوڑا مفتی ہے اچھا آمیر بھی یہ بتائیے گا تیسری شادی کے بعد چوتھی شادی دل پر گئے ابھی بھی ہے اگرادہ یا آپ کافی ہے آپ نے پلچپ لگا دیے الحمدللہ دل تو بندے کا ایک سو بھی بھار جاتا ہے لیکن یہ کہ اچھی اندر ٹریک لائف ہو تو کون چاہے گا کہ اپنا گر حراب کر کے دوسری کرے لیکن آج کے دور بھی اندرسٹینڈنگ کرنا اور اچھا میش ڈونڈنا بہت مشکل ہو گیا آپ گود فیلد ان فرس وان سیکند وان ثرڈ وان تو اس ناوڈ سمتنگ کوئی میرے فخر کی بات نہیں ہے میں شادی نہیں چلی اندرس میں آپ فیل ہوئے آپ پاس ہوئے بھابی سے جانتے ہیں یہ بتائیے گا آپ کہ تین شادیوں کے بعد چوتھی شادی اور پہلے تین کو تعلق دیا اب آپ کے ساتھ شادی ہوئی تو آپ کے لئے سٹیپ لینا کیسا تھا اور آپ کو کیسا لگا آپ ان کے ساتھ شادی کر کے مجھے ان کے ساتھ شادی کر کے بہت اچھا لگا اور شادی کرنا ان کے ساتھ مجھے بہت اتنا مشکل نہیں لگا کیونکہ ہمارے جو شروعات وہ ایک سچ سوئی تھی تو انہوں نے مجھے سچ سچ بتا دیا کہ میری پہلے تین شادیاں تھی تو میں نے کہا کہ انسان سچ بہو رہا ہے تو اس سے شادی کرنے چاہیے اگر یہ چاہتے تو چھپا بھی سکتے ہیں صرف اسی ایک سچ پہ آپ نے ان کو زندگی اپنے نام کر دی نہیں اس کے لئے میں نے انہیں دیکھا بھی تھا کہ یہ بہت زیادہ رسکرٹ کر رہے تھے اور یہ سب چیزیں اس لئے مجھے اچھا تو پہلے ہی لگ رہے تھے اچھا تو پہلے ہی لگ رہے تھے اچھا تو پہلے ہی لگ رہے تھے اچھا نہیں لیکن یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ موٹس کو اتنی آپ لبرل اور آمیر بھائی جو ہیں ایک عالمی دین کا کورس کریں یہ دو بلکل ڈیفرنٹ ڈینگل ہوتے ہیں تو کس طرح آپ ان کے قریب آئیں کیسے یہ معاملہ ہوا سارا کیونکہ جب ہماری شادی ہوئی تو یہ تب مولوی نہیں تھے نائن کی داڑی تھی اچھا جب پرپوز کیا ہے تب یہ مولوی نہیں تھے بلکہ یہ ہی جام لیتی اچھا یہ بات میں کام الٹا ہو گیا سارا اچھا نہیں اگر یہ اس مولوی ہوتے ہیں آپ پرپوز کریں تو پھر آپ نہ کریں نہیں میں پھر بھی کر لیتی ہم دلہ بریک ہی ہے کیونکہ ایسی کو ضرورت نہیں ہے اور نائی کو ایسی خواہش ہے کیونکہ ہم دلہ ہی ہیپی لیماریٹ میری پہلی تین بائیف سے دو بچے ہیں تو اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ آپ باہر گھومنے پھرنے جاتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے وہ دیکھتے ہیں عموماً جو ہوتے ہیں علماء اکرام حضرات جو ہوتے ہیں جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کو کریٹک کا بھی نشانہ بنتے ہیں کہ جب آپ کی ویڈیو آئی سامنے آپ کے لوگوں نے تنقید بھی بڑی کی بڑی لانتان بھی کی اور بڑے وہ لوگ جو آپ کی بڑی تعریفیں بھی کر رہے سے تو ان کو کیسے آپ نے فیس کیا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو دعائیں بھی دے رہے ہیں الحمدللہ اگر ویڈیو پر کوئی دو لاکھ لائک آتے ہیں ملین ویوز آتے ہیں دو لاکھ لائک کے بعد کوئی دوزار کومنٹس آتے ہیں تو ان دوزار کومنٹس میں آوٹ سے کسے سیونٹی پرسنٹ لوگ تو پسند کر رہے ہیں کہ دے آپ مبارک بات دیتے ہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو دیکھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ ایک ہیپلی میریڈ کپل ہو تو اسے اچھا لگتا ہے اور پھر کوئی ٹوانڈی فائی پرسنٹ نیگٹیو بھی اندر آتے ہیں جو کہ لانتان کرتے ہیں گاڑیاں کرتے ہیں تو جو کہ ایک فنی فیکٹر میں کچھ مزاق بھی ہوڑاتے ہیں وچیس اوکے تو اس کو ہمیں جوئے کرتے ہیں لیکن ریسنلی ابھی کچھ ہمیں کچھ سیریس نوٹ پر کوئی دو تین لائف تھریٹننگ بھی میسیج آئے ہیں جو کہ میں نے اس کو سیریس لیا بکرس لائف سریننگ تو میں نے ان کے ایف آئی ایک اوڑی اپروچ کیا اس کے لیے تو مجھے کوئی اور لائف تھرات کیا تو اس کو فل ایک سریند کیونکہ شیز ماہایف شیز ماہ رسپونس بیلٹی اگر میں صوفت ہوسکتا ہوں تو اس کو کوئی ساکتا ہوں اللہ تعالی ہم تمہار دی اور آپ ماشلحان پھر قدن میں بن دے ہیں تو رب عام یہ بتائیئے جا کہ مفتی صاحب تھوڑے رومانٹیک بھی ہیں کہ بس بیسے سیریس ہی رہتے ہیں نہیں رومانٹیک بھی ہیں اچھا رومانٹیک بھی ہیں چلے میں مفتی صاحب آپ سے کہتا ہوں کہ بھابی کو پرپوز کر کے دکھائیے کا کیسے کریں گیا پرپوز تو شادی کی نہیں کیا تھا کہ بات پرپوز اب کیا کرنا ہے اب تو الحمدلاللہ ہم لوگ کے نشانی بہت زیادہ میرے کہے بغیار ہی سمجھتے ہیں کہ میں کیا چاہ رہا ہوں جی بالکل میں یہ کہوں گے کہ حمدلاللہ آپ کی بہت ہے ویڈا رومانٹیک بھی ہیں اچھا رومانٹیک بھی ہیں صحیح جواب دینا ہے رن مرید نہیں ہیں رن مرید نہیں ہیں کیا مطلب آپ کی بات نہیں مانتے ہو نہیں میرے بات مانتے ہیں لیکن میں بات مانتا ہوں جان تاک مجھے پتا ہے کہ یہ مان جائیں گے اس سے زیادہ میں لیمنٹ پروز نہیں کٹے اور لیمنٹ پروز کروں گے تو پھر مجھے پتا ہے کہ یہ گوشا ہے گا یا میرے بات نہیں مانیں گے کیونکہ میں خود نہیں چاہتی کہ میرے کوئی بھی انسلٹ کریں تو اس لئے میں نے کبھی انہیں ایسا موقع دیا ہے کہ یہ میرے انسلٹ کریا مجھے پیل ہو کے انہوں نے آگے مجھے کوئی ایسا جواب دیا جو کہ مجھے اچھا نہیں پیل ہوا اچھا بجو آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی آپ کو خود تھا اتنا اس پہ کہ ویڈیو میں اتنی وائرل ہوگی اور لاکھوں لوگ ایک رات میں آپ کو دیکھ لیں گے یا مفتی صاحب کے ساتھ ہونے کی برکت تھی نہیں مجھے ایسا کچھ اندازہ نہیں تھا یہ مجھے گائے بگائے کہتے رہتے تھے کہ کیونکہ میرا کوکنگ چینل ہے تو ہاں اس کے لئے میں بہت زیادہ میند کرتی تھی ویڈیوز بناتی تھی اور پوسٹ کرتی تھی تو وہ اس پر عیوز میں آتے تھے تو یہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ جب بھی آپ میرے ساتھ ویڈیو ڈالو گی تو ہم وائرل ہو جائیں گے کیونکہ اور مجھے بتا تھا مفتی صاحب یہ کہتے تھے آپ کو جی یہ مجھے بہت کہتے تھے کہ جب بھی میرے ساتھ منا دو گی تو تم بس سمجھو کہ تم وائرل ہو اور یہ پہلی ویڈیو آپ نے مفتی صاحب کے آمیر صاحب کے ساتھ ڈالی اور وہ وائرل ہو گئی بالکل ایسی ہے ناظرین دیکھیں کتنی بابرکت ان کی ویڈیو میں جو اینا انٹری تھی کہ ان کی ویڈیو لاکھوں تک پہنگی ورنہ تو لوگ کیا کیا جتن کرتے ہیں ان کی ویڈیو ہزاروں سینگڑوں تک نہیں پہنچتی اچھا آمیر بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے ان میں کیا ایسی چیز آپ کو پسند آئی جو پہلے تین میں آپ کو وہ پیار نہیں ملا وہ چیز نہیں ملی اور پھر آپ کو چوتھی شادی کرنی پڑی ان سے بلکل ان میں ایک قوالیٹی مجھے بہت پسند آئی کہ ان میں سبر کافی زیادہ تھا آج کل عورتوں میں سبر کام ہے ایسی میں دیورس ہوئی تو ایسی میں دیورس ہوئی تو ایسی میں دیورس ہوئی تو انسان کو نکاح پر کرنا چاہیے نہ کہ آپ ایک نجایز تلو کسی بنا ہو ان کی قوالیٹی مجھے ساندھائی تھی ان میں پیشنس بہت زیادہ تا کہ جب میں ان کو ملا تو اسکول میں جب میں پڑھ رہا تھا تو یہ وہاں پر پڑھ رہی تھی میرے فادر کا سکول تھا لہور میں اور پرنسپل تھیم تو ایک ایسا ایونٹ ہوا جس میں کچھ نیگٹیو الزام لگا تو میرے فادر نے اور پرنسپل نے ان کو آفیس میں بلایا میں بھی آفیس میں تھا تو ان سے کافی زیادہ پوچھا کافی کلاس لیا اور مجھے پتا تھا ایونٹ ہے کیا اور اس میں یہ نجدوش ہیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ کس موقع پر جا کے ادھر ان سے برشت ہوں گی کہ میں نہیں ہوں یہاں پر روپڑیں گیا کچھ ایسا کریں گی تو ایک گھنٹے کی ان کی دلائیوں ہونے کے بعد یہ چپ چاپ بیٹھ ہی رہی تو ای وز بیری سٹرند اور امپریس کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جن پر جھوٹا عزام لگایا جا رہا ہے اور وہ بندہ جو اپنے چہرے کی امیج پر چینج نہیں کر رہا ہے تو دلائیوں نے کہا آپ اس کے بعد دلائیوں کی میں ہی کروں گا ایسا بندہ دونڈا مشکل ہے تو اگر میں پاس چوتھری شادی کی اپرچنٹی آئی تو تو ایل ٹرائی تو پرسیو اس یعنی کہ آپ پہلے میں تاہر میں بیٹھنے سے کہ اوگی میں کروں گا تو مجھے پتا تھا کہ پہلے جب ڈیورس ہوئی تھی تو اس کے میں نے کوئی دو سال بہت شادی کی تھی لیکن دوسری کے میں نے فوراں بہت شادی کی تھی اور تیسری کے میں فوراں تینوں میں ہی سبا نہیں سے تینوں سے نہیں بنی تو پہر شاید میرے میں ہی نیتا تو بہت نہیں بن سکی آپ کے ان میں کیا چیز پساند آئی زیادہ مجھے ان میں اوبرال یہ سارے بہت اچھے تھے سارے 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 سے مراد کیا ہے سارے سے مراد کیا اچھے بے اچھے سے آپ کنٹ کر دیجئے گا نہیں نہیں آپ بتائیے نا کنٹ سارے تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ کی پتا ہوتا اچھے یہ بتائیے کہ سب سے اچھی چیز ان کی آپ کو کیا پسند آئی جس چیز نے آپ کو مر مٹنے پر بے آپ نے کہا کہ انہی سے کر دیئے چونکہ یہ ان میں برداشت بہت ہے اور ان میں ان میں برداشت بہت ہے چار شاہدیں چار شاہدیں برداشت بہت ہے مجھے برداشت کرتے ہیں اس لئے ان میں برداشت بہت ہے نہیں غصہ غیرہ تو نہیں کرتے نہیں غصہ نہیں اچھا ایک رائے ہے لڑکیاں عموماً ہچکچاتی ہیں جو دینی لوگ ہوتے ہیں جو عالم دین ہوتے ہیں مفتی حضرات ہوتے ہیں ان سے شادی نہیں کرنی چاہے یہ ایک عجیب سا امیج بناوا ہے ان لڑکیوں کو آپ کیا میسی دینا چاہیں گی ان لڑکیوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی دوسرے لڑکوں کی نسبت جو مولوی ہونے زیادہ ان سے شادی کریں کیونکہ جو مولو ہوتے ہیں وہ اچھے انسان میرا پیوام بھی اسی طرح کہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء کی بے تہاشا جو ہے ان کی ان کے ساتھ ان کے لئے صاف کورو رکھیں ان کی عزت کریں نہ کہ ہم اپورچنٹی تلاش کریں کہ کسی اسلامیک لک لائک فگر نہیں کوئی ایسا کام کیا جو کہ میری ویڈیو میں کسور صاحب یہ تھا کہ میرے ساتھ پر ٹوپی تھی اور میری بیگم جو کہ فولی ڈریس تھی لیکن ان کے ساتھ پر بٹانے تھا تو جس فور دیٹ سوال ڈینگ لوگوں نے اس کو اتنا بڑا 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 کہا مجھے لے کر کہ یہ آدمی مفتی لاغ رہا ہے اس کی بیوی پردے میں نہیں ہے ایک ایسا مفتی ہے تو اس سے بہت بڑے قرائم ہو رہے ہیں سوشل میڈیا بڑا 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 چیزوں کے ساتھ تو وہ انپروپریٹ بڑا نہیں کہیں گے ہم لوگ لیکن کوئی اسلامی بندہ جو تھوڑی سی بھی ہلتی کر رہا ہے اس کی ٹانک کھینچ دے میں سب شامل ہو جائیں گے اس کو زیادہ لوگ لے تارتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کی وائف ہیں ان کے ساتھ ان کا حلال رشتہ ہے ان کے بھی دل ہوتے ہیں ان کا بھی دل ہوتا ہے ان کا بھی حق ہے پورا اور ہم اس چیز کو پرموٹ کرنا چاہئیے بہت شکری آپ دونوں کا اس کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ نکم